جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم ایف ایم پی کی بک کے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کر چکے ہیں جن میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فارم مشینری کیا ہے فارم پاور کیا ہے اس کے بعد ہم نے انجن کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا اس کے بعد انجن کے کچھ سسٹمز وغیرہ ہیں ان کو دیکھا تو اب جو نیکس ٹاپک ہے جو فارم مشینری کا جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے ٹیلج تو یہ بک میں آپ دیکھیں گے تو یہ بک کا پارٹ ٹو ہے چپٹر نمبر چودہ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ٹیلج کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کیا ہے کہ یعنی مشینی کیا ہے یعنی کہ فارم مشینری کیا ہے اس کا بتایا گیا ہے اس کے بعد ٹیلج ہے کہ ٹیلج کیا ہے یہ میکینیکل منپلیشن آف سوائل فار اینی پرپس یعنی کہ آپ نے سوائل کو منپلیڈ کرنا ہے فار اینی پرپس کسی بھی پرپس کے لیے اس کو ہم ٹیلج بولتے ہیں سام ٹیلج is carried out to loosen our level the soil اور اس کے ڈیفرنٹ پرپسیز بھی ہو سکتے ہیں جس میں اگری کلچر ہے کنسٹرکشن ہے اگری کلچر پوائنٹ آف یو اسے ٹیلج جو ہے انوال کیا ہوتا ہے اس میں کہ بریکنگ اور اس کے پاس سٹیرنگ ٹرننگ اور کنڈیشنگ اور کنڈیشنگ آف سوائل اور اس کا ہماری جو آوٹپٹ ہے وہ کیا ہے کہ فیوریبل سوائل انوائرمنٹ فار دی جرمینیشن آنڈ گروہ تھا پارٹیکولر کروپ یعنی کہ ٹیلج کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے جو سوائل کو ڈسٹرپ کرنا ہے اس سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیوریبل سوائل انوائرمنٹ کسی ایک سپیسیفک کروپ کے لیے ڈیویلپ کرنا ہے اس کے بعد ابجیکٹیو کیا ہے ٹیلج کے ٹیلج کے ریدیو سوائل دینسٹی اس کے بعد منیمائز سوائل رزیسٹنس تو روٹ پینیٹریشن یعنی کہ سوائل کو لوس کر کے آپ اس کی یعنی کہ کوئی بھی بلانٹ ہے اس کی روٹ جو ہے وہ ایزیلی سوائل کے اندر پینیٹریٹ ہو سکتی ہے ٹو کنٹرول ویڈ اور اردیکیٹ انوانٹڈ پلانٹس اور اس کے بعد دن ہے ٹو ایمبروز فائل فرٹیلٹی بائی کورنگ کیا جاتا ہے بائی امپلائنگ دیپ تیلیج اور اس میں کنٹوور تیلیج ملچ تیلیج ایت اسٹرہ تو اسٹیبلیش سپیسیفک سوائل سرفیس تو انکارپوریٹ اور مکس دیفرٹیلیزر پیسٹیسائیٹس آر سوائل مینمیٹس اس کے بعد نیکس ہے تو اکمپلیش اکمپلیش ارگیشن آف روٹس روکس اور اور اس کے بعد نیکس آجاتا ہے آپ کے پاس تو بریک ہارڈ پین تیلیج پین آرسوڈک ہارڈ پین یعنی کہ جو سوائل روٹ زون کے نیچے ڈویلپ ہو جاتا ہے ڈیو ٹو سالز اس کو بریک کرنے کے لیے بھی تیلیج یوز کی جاتی ہے اب تیلیج کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں پرائیمری تیلیج ہے سیکنڈری تیلیج ہے آپ کے کہتا ہے تیلیج کنزیوم ویل آور ہاف آف آف ٹوٹل انرژی ہاف آف آف ٹوٹل انرژی کنزیوم دی فارم یعنی کہ تقریباً ہاف انرژی جو فارم کے اوپر ہے وہ تیلیج کنزیوم کر رہی ہیں اب تیلیج کے اندر ڈیفرنٹ ٹیرمنالوجیز ہیں اب ایک پرائیمری تیلیج ہے ایک سیکنڈری تیلیج ہے تو یہ بھی آگے آئے گا یہ اس کے بعد تیلیج ٹول ہے تو یہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ ٹوٹل جو ٹیلیج کے لیے یوز ہوتا ہے سوائل ورکنگ ایلیمنٹ ہے اس کو ٹیلیج ٹول بولا جاتا ہے اس کے بعد تیلیج ایمپلیمنٹ یعنی کہ جو بھی ایمپلیمنٹ ہے یعنی کہ ایک سنگل ہے تو وہ ٹول ہے اگر سیٹ اف ٹول ہے تو وہ ٹیلیج ایمپلیمنٹ پلیس کرنا صرف وہاں پہ تیلیج ویٹ ریفرس تو کلٹیویشن اف آنی دیٹ پوٹ آف سوائل وچھ گوانگ تو بی یوز فار سیڈنگ آر گروئنگ آف گروپ اس کے بعد نیکس آ جاتا ہے آپ کے پاس اس میں اب دیفرنٹ اس کے منیمم تیلیج کے کیا کیا فائدہ ہیں کہتا ہے ریدیوز میکینیکل انرجی لیبر رقوائرمنٹ اس کے بعد تو کنزر مویسچر تو سیو ٹائم تو مینیمائز گروپ واتر رقوائرمنٹ آف کے پاس زیرو تیلیج اور نو تیلیج آیٹ can also be termed as direct drilling or seeding ملچ تیلیج اور کنزر ویشن تیلیج ہے اس کے بعد آپ کے پاس آیاتا ہے ٹائپ آف تیلیج ایمپلیمیٹس تو ڈیفرنٹ تیلیج ایمپلیمیٹس ہیں جو یوز ہوتے ہیں ان میں پریمیری تیلیج سیکنری تیلیج 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 ٹائپ آف مول بولڈ اس میں جو مول بولڈ ہے بسیقلی یہ آپ کے پاس کہتا ہے کہ تو چیف دی سیم ڈگری آف پلوریزیشن کے بعد بلیک لینڈ ٹائپ ہے سوڈ اور بریک ٹائپ ہے ہائی سپیڈ ٹائپ ہے سالٹ مول بولڈ ہے اس کے پرپس کے حساب سے اس کو کلاسیف کیا گیا ہے پھر آپ کے پاس ہے اس کے بعد مول بولڈ کے بعد شیر آجاتا ہے شیر کے اندر کیا کیا ہے کہتا کہ مول بول پلو مول پلو عطف کیا شیر کیا اجیر شیر ٹائپ کمال صح�ر کیا چیز پلو بول چیز 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 سی خف فروگ کون سا پارٹ ہے یعنی کہ یہ رب سے سرفز ہوتی ہے ریگولر شیفٹ میٹل پیس کارل دی فروگ اس کے بعد اٹیچمنٹ ویڈی پلو آجاتی ہے کہ ڈسک کولٹر اور سمال ایم بی پلو اور آپ سائٹ پہ اس کی فگر دیکھیں گے کہ فگر کے اندر یہ پہلی جو چودہ شریعہ تین فگر ہے اس کے اندر ون وی مولڈ بورڈ پلو ہے اور جو چودہ شریعہ چار ہے اس کے اندر وی مولڈ بورڈ پلو کی فگر بھی دی گئی ہے جہاں پہ پلو آئے گا نا پلو کا مطلب ہے پرائیمری تلیج یعنی کہ مولڈ بورڈ پلو ہے تو یہ پرائیمری تلیج امپلیمنٹ ہے یہ بسیکلی آپ کا یوز ہوتا ہے ڈیپ تلیج کے لیے اور جو یہاں پہ ہیرو وغیرہ کا لفظ آجاتا ہے وہ آپ کا سیکنڈری تلیج امپلیمنٹ ہوگا یہ بھی ایک یعنی نشانی یاد رکھنے والی چیز ہے دین آپ کے پاس نیکس پیج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیج نمبر بیسیکلی یہ جو پیڈی ایف سکین کیا ہوا ہے اس میں پیج جو ہے نا یہ آگے پیچھے لگے ہونے ہیں تو بیسیکلی یہ پیج پہلے ہونا چاہیے تھا اور وہ مولڈ بورڈ والا جو بھی ہم نے دیکھا یہ نیکس پیج ہے تو یہ اس کو پہلے رکھے آپ دیکھئے پرائیمری تلیج امپلیمنٹ میں بتایا گیا ہے مولڈ بورڈ پلو ہے ڈسک پلو ہے چیزل پلو ہے اور سب سوائلر ہے یہ چار آپ کے پاس پرائیمری تلیج ہیں مولڈ بورڈ پلو ڈسک پلو چیزل پلو اور سب سوائلر اور سیکنڈری تلیج ہے کہ دیز امپلیمنٹ آر یوز آفٹر دی یوز آف پرائیمری تلیج تو کٹ اور پلوریز دی سوائل and to some extent invert this soil اور secondary tillage implements are used to prepare seed bed یعنی کہ جو primary tillage ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے وہ cut and pulverize یعنی کہ اس نے deep tilling کرنی ہے اور جو secondary tillage ہے وہ soil کو prepare کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس disk harrow, bar harrow, tine cultivator, sweep cultivator اور rota butter وغیرہ جو ہیں یہ آپ کے secondary tillage implements جو primary tillage ہے یہ 8 سے 36 inch تک تقریباً اس کی ہے depth اور جو secondary tillage ہے یہ 3 سے 6 inch تک جو ہے یہ tillage جو ہے اس کو secondary tillage کہا جاتا ہے primary tillage implement میں moldboard blow تھا ہم نے different parts of moldboard pro ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہ page آگے پچھونے کے لیے سے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ moldboard کی در figure بھی بنی ہوئی ہے 14 شرح یہ ایک figure جو اس کے اندر moldboard blow کو proper دیکھ سے سمجھایا بھی گیا ہے اس کے پاس next page پہ ہم آتے ہیں تو next page پہ types of moldboard blow ہے one way moldboard blow ہے two way moldboard blow ہے یہ یعنی کہ آپ کا جو one way ہے یہ صرف right side پہ سال کو pulverize کرتا ہے two way جو ہے یہ دونوں side پہ کر رہا ہے اس کے بعد disk blow آ جاتا ہے next آپ کے پاس it is preferably round disk it is a perfectly round disk with a concave face یعنی کہ اس کا dia vary کرتا ہے 61 سے 71 سنٹی میٹر تک یعنی 24 سے 28 سے انچز تک اور اس کا action کیا ہے کہ یہ similar that of moldboard blow اور یہ اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی type of soil میں moldboard blow کو use کرتے ہیں اور کون سی type جو soil type ہے اس میں ہم جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے یعنی کہ کون سی soil میں آپ نے moldboard blow کو use کرنا ہے اور کونس یعنی کہ آپ کے پاس جہاں پہ ہے soil یعنی کہ آپ suppose کرنے کے ایک آپ کے پاس clay soil ہے وہاں پہ آپ moldboard blow آپ نے use کرنا ہے یا وہاں پہ آپ نے subswiler use کرنا ہے اور کہاں اگر آپ کے پاس clay کے علاوہ کوئی اور soil آ جاتی ہے یا جہاں پہ آپ کے پاس میں اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس soil کے اندر stubble زیادہ ہیں وہاں پہ آپ کیا use کریں گے moldboard blow use کریں گے یا آپ اس میں subswiler use کریں گے کونسا implement use کریں گے یہ آپ دیکھیں گے اس کی دونوں کے آپ function دیکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں یعنی کہ کہاں پہ آپ نے moldboard flow کو use کر لینا اور کہاں پہ آپ نے disk flow کو use کرنا یہ دیکھیں یعنی کہ جہاں پہ soil کے اندر stubble ہے وہاں پہ آپ disk flow use کریں گے یا moldboard flow use کریں گے دونوں کا function سیم ہے دونوں کی requirement سیم ہے اور depth بھی almost دونوں کی سیم ہے لیکن آپ نے کونسی soil کے اندر کونسی implement کو use کرنا ہے یہ دونوں کے function کو دیکھنے کے بعد دونوں کی آپ working principle دیکھیں parts دیکھیں اس کے بعد اپنی soil کی requirement کو دیکھیں کہ کونسی soil کے اندر کونسا use ہوگا disk flow کہاں پہ use ہوگا moldboard flow کہاں پہ use ہوگا اسی طرح سب soil وہ تو یعنی کہ ان سے different اس کا function different ہے وہ زیادہ depth کے اندر جاگے کام کرتا ہے تو لیکن یہ MB flow اور جو disk flow ہے اس کا جو ہے نا وہ آپ کو دیکھیں ایک تفعہ کہ کونسی soil میں کونسا use ہوتا اگر کسی کو نہیں اس کی سمجھ جاتی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی کہ مجھ سے interview میں یہ question پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس ایک شہب برا ہے وہاں پہ یہ soil type ہے فیصلہ باد ہے یہ soil type ہے تو آپ کہاں پہ کونسا implement ان دونوں میں سے use کریں گے moldboard کہاں پہ use کریں گے اور disk کہاں پہ use کریں گے تو یہ soil type کے اوپر یہ depend کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ سٹبل زیادہ ہیں وہاں پہ ان میں سے کوئی ایک use ہوگا جہاں پہ سٹبل کام میں ہے وہاں پہ ایک use ہوگا جہاں پہ clay soil ہے وہاں پہ کوئی اور use ہوگا جہاں پہ clay loom ہے وہاں پہ کوئی اور use ہوگا تو یہ آپ نے soil کے حساب سے اس کی selection کرنی ہوتی ہے implement کی تین آپ کے پاس type of disk flow ہے اس میں standard disk flow ہے vertical disk flow ہے اس کے بعد sub surface flows ہیں یعنی کہ جو sub surface اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس sub soiler آ جاتا ہے then chisel flow آ جاتا ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ mold bone flow اس کے بعد disk flow اب next آ گیا ہے ہمارے پاس یعنی کہ اس سے زیادہ deep tillage کے لیے جو کہ جس کے اندر sub soiler ہے اور chisel flow ہے sub soiler basically یہ deep tillage کے لیے یہ 20 سے 36 ہیچ تک یہ use ہوتا ہے اس کے لیے tractor کی requirement بھی زیادہ ہے 60 سے 85 horsepower کا tractor چاہیئے اور جو chisel flow ہے یہ 8 سے 18 inch تک کی soil layer کے لیے اور یہ اس سے یعنی کہ تھوڑا سا کم chisel flow یعنی کہ زیادہ تھوڑی سی اس کی efficiency working width اس کی زیادہ ہے اور اسی طرح اب جو یعنی کہ ایک ہوتا ہے جس کے اب تین tines ہیں ایک single tines والا بھی ہوتا ہے اسی طرح ایک ripper ہوتا ہے اور ایک ripper ہوتا ہے تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ ripper is different and ripper is something different ripper جو ہے ripper rip کرنے کے لیے یعنی کہ cut کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جو ripper ہے ripper جو ہے وہ tillage tool ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سار dozers کے پیچھے بلدوزر جو road کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سار کام کر رہا ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک پھالے والا حال ہوتا ہے جو بہت زیادہ deep جا کے کام کر رہا ہوتا ہے وہ basically وہ سب سوائلر نہیں ہوتا وہ ripper ہوتا ہے ripper یعنی کہ وہ ripper نہیں ہے ripper یہ سپیلنگ کا اس میں تھوڑا سا ہے کہ جو cut کرنے والا ہے وہ ripper ہے اور جو tillage یعنی کہ deep tillage کے لیے جو بلدوزر کے پیچھے اکثر use ہو رہا ہوتا ہے وہ ripper ہے تو یہ ripper کا لفظ شاہد آپ کو اس بک میں نہ ملے یہ آگے یعنی کہ اور آئیڈیا ہے اس میں صرف tillage primary اور secondary تک ہے اس کے بعد secondary tillage آجاتا ہے secondary tillage کے اندر جو اس کے سب سے پہلے بینیفٹ بتائے گئے ہیں یہ پرپسز بتائے گئے ہیں کہ یہ دو سے چار انچ فار سیڈ بیڈ پریپریریشن اور اس کے ابجیکٹرز کیا ہیں تو پریپیر دی سوائل بیڈ اور دین آپ کے پاس ہے پریپیر سیڈ بیڈ ہے اس کے پاس دو کنزر دی مویسچر اور دین کٹ آر شیف cut touch of the crop residue break up clods اور to destroy the weeds دین آپ کے پاس اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے کون سا ہے گا disk arrow ہے disk arrow پہلے ادھر ہم نے دیکھا گا disk blow ہے جو primary tillage کے اندر ہے secondary tillage کے اندر کیا ہے disk arrow ہے اور اس کے uses بتائے گئے ہیں کہ after plowing to cut up the vegetable matters اور اس کے بعد اس کے نیچے types ہیں types کے بعد اس کی اب different types بتائے گئے ہیں کہ double acting ہے اس کے بعد single acting ہے double acting ہے offset ہے offset یہ وہاں پہ یوزت ہے جہاں پہ آپ نے یعنی کہ آپ کے پاس درخت وغیرہ ہے کوئی orchards وغیرہ وہاں پہ یوز کرنے کے لئے لئے یوزت ہے یعنی کہ the harrow moves in offset position in relation to the tractor it has two gauges with the angle less than 90 degree arranged one after another by changing the hitch position it can be run either right or left of the tractor یعنی کے ایک سائیڈ پہ کے bar to theros اس کی types ہیں spike to thero اور spring to thero then آپ کے پاس tine cultivator tine بڑا common tool ہے ہر گاؤں کے اندر بلکہ ہر بندے نے دیکھا ہوگا کہ tine cultivator یہ figure بھی دی گی ہے 14 11 the term tine cultivator is applied to an implement designed for row crop cultivation although in پاکستان it is used as a secondary tillage for seed bed preparation یعنی کہ basically یہ row crops کے لیے ہے لیکن اس کو پاکستان کے اندر کس کے لیے use کیا جاتا ہے اور یہ figure آپ دیکھیں گے figure کے اندر یہ spike tooth اور اس کے نیچے تائن cultivator 14 شرعہ 11 figure میں یہ figure بنی ہوئی ہے اس کے بعد آیا تھا rotary flow اور root avator root avator سے بھی سبھی واقف ہیں سارے agriculture والے بھی agriculture engineers بھی سارے اسے واقف ہیں کا root avator کس پرپس کی جوز ہوتا ہے تو یہ نیچے بتائے گئے ہیں اس کے پرپس is to break the clouds and pulverize the soil to to incorporate the straw manure fertilizer lime or green manure into the soil to chop up corn stacks cotton sticks rice weeds stubbles after harvesting of crop نیچے اس کی figure بنائی گئی ہے اور figure کے نیچے ساتھ ہی اس کے ڈیفرنٹ جو پارٹس ہیں تو نیکس جو ہمارا ٹوپک ہوگا یہ تھے تیلج امپلیمنٹ کے بارے میں کرتا ہے اس کے علاوہ اڈوانس فارم مشینری کو ضرور دیکھیں جو ہائی ٹیک مشینری یوز ہو رہی جس میں سوائلج کی مشینری ہے سوائلج کے علاوہ اور بہت ساری ڈیفرنٹ مشینری آپ کے پاس آگئی ہیں ہائی ٹیک کمبائن ہارویسٹر ہے رائس سپیسیفک کمبائن ہارویسٹر ویڈ کمبائن ہارویسٹر ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ قسم کے آپ کے پاس شریڈر ہیں اور چوپر ہیں اور اسی طرح سیڈر ہیں لیکن وہ پلانٹنگ ایکویپمنٹ میں سیڈر بغیرہ آ جائیں گے تو پلانٹنگ ایکویپمنٹ ہی ہم دیکھیں گے تو آج کے لیے اتنے ہی ہیں تو آپ کو اس کا آنسر ضرور ملے گا اچھے طریقے سے تیاری کریں شورٹ سٹڈی کی طرف نہ آ جائیں کیونکہ اگر آپ شورٹ سٹڈی کریں گے تو ہو سکتا جو آپ نے پڑا ہو وہ پیپر میں آ جاتا ہے اوکے جی اللہ حافظ